پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیکن ہوتا یہ کہ کترے سٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ وہ اسی غم میں مختلع رہتے یار میں فیل ہو جاؤں گا یار پتہ نہیں ایک نمبر بھی کم ہو گیا تھا بس میرا پاس نہیں ہو گیا امتحان یار ایم کیٹ کا امتحان بڑا مشکل ہے ایک نمبر سے بھی رہ جاؤں گا یار اسی غم میں بھائی آپ اپنی تیاری میں لگ جائیں روز کی سٹڈی کریں اور ایک سٹوڈنٹ اگر روزانہ کے تین گھنٹے صرف تین گھنٹے اور تین نہیں دیتا دو گھنٹے روزانہ اپنے سٹڈی کو دیتا رہے صرف دو گھنٹے تو ماہرین فرماتے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا صرف دو گھنٹے دو گھنٹے اپنے ہومورک پہ توجہ کریں دو گھنٹے اپنے سٹڈی کو دیکھتا رہے دو گھنٹے مزید سکل پیدا کرنے کے لیے سٹڈی کرتے کرتا رہے اپنے سبجیکٹس کو سب دیکھتا ہے صرف دو گھنٹے اور باقی گھنٹوں میں بھلے ویڈیو گیم کھیلتا رہے کیونکہ آج کو نوجہ ویڈیو گیم چھوڑتا رہی ہے کھیلتے رو میں تو کہتا ہوں میں نہیں منع کرتا ماں باپ کو بھی کہتا ہے ڈنڈا نہیں پھر ہو اس بات پر بچہ چھوڑنے والا نہیں ہے بچہ رضائی کے در مو دے کے کھیلتا ہے ماں باپ کہتا ہے خراتے لے رہا سو رہا ہے وہ خراتے ویسے لے رہا در ویڈیو گیم چل رہی ہے آج سیل فون کے در سب کچھ ہو رہا ہے بھائی ان سے یہ ایک کمیٹمنٹ کر لو کہ بیٹا دو گھنٹے تین ہو جائے تو بہت اچھا ہے ورنہ دو گھنٹے سٹڈی بس اس میں نہ تمہارا سیل فون نہ تمہاری ویڈیو گیم نہ تمہارے دوستوں کا فون کچھ نہیں آپ بالکہ اپنی فوکس کر کے اپنی کتابوں پر اگر ہومورک نہیں ملا تو آپ جسکلز پہلا کرنے کے لیے اپنے سائنس کو دیکھو اپنے جو بھی سٹڈی کی سبجیکٹ سے اس کا ٹائم ٹوے بنا کے دو گھنٹے اس پہ لگاؤ بس تمہارا دماغ اسی میں لگے اور کچھ چیز نہیں دو گھنٹے کے بعد آپ آرے گئے بھلے آپ ویڈیو گیم کھیلتے سو جائیں صرف دو گھنٹے سٹوڈنٹ اگر پابندی سے دے دے روزانہ بلا تفریق اس سے کہے کہ یار آج چھٹی ہے اب سمر چل رہا ہے اب ونٹر ہے ونٹر کی چھٹیاں ونٹر کی سٹوڈنٹ یوں مناتے ہیں کہ جیسے سوچتے ہیں اب دوبارہ پڑھنا ہی نہیں کوئی بات نہیں ونٹر کی سارے دن آپ کو چھٹی ہے بھئی رات کے دو گھنٹے آپ لگائیں اور مغرب کے بعد کا وقت اللہ توارک وطال ایسا رکھا ہے سٹوڈنٹوں کے لیے کہ مغرب کے بعد جو سٹڈی کرتا ہے مغرب کے بعد دو گھنٹے تک فرمایا اللہ توارک وطال اس کا سینہ علم کے لیے کھول دیتے ہیں کیونکہ اس وقت انسان کی یاد کرنے کی اور علم کو جذب کرنے کی صلاحیت پوری عروج پر ہوتی ہے جسمانی طور پہ اس لئے مغرب کا بعد کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹوں کے بعد کا وقت ضائع کرتے ہیں بس وہ بیٹھیں اپنی گیموں پہ اس پہ رات کے بارہ بارہ ایک ایک بچ گئے اور آج کی ان حالات میں موجود ہے ونٹر کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو والدہ انہوں نے کہتا ہے کہ بچہ تو چوبیس چوبیس گھنٹے ویڈیو گیم کھیلتا ہے کھاتا پیتا بھی نہیں ہے چاکلیٹ پاس رکھے چاکلیٹ چباتا رہتا ہے بس نہیں یہ بے وقوفی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پھر فیل ہونے کا خوف ہی ہوگا آپ رزانہ دو گھنٹے ہر حال میں اپنی سٹڈی کو دیتے رہیں تین گھنٹے ہو تو بہت زبردست بات ہے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی